اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو آپ کو پتا ہوگا لہور لہور ہے اور لہور کو بھی دو جسے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اندرون لہور اور بیرون لہور لیکن جب بھی بیرون لہور کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے خوبصورتی میں نام آتا ہے مسجد حسن مسجد کی خوبصورتی اس کے آؤٹڈور سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کا بائٹ کلر جو کہ آپ کے دل کو اٹیکٹ کرتے ہیں نہ صرف اس کا آؤٹڈور بلکہ اس کا اندرونی انٹیجر سے لے کے اور اس کا اوپر سے نیچے تک ہر ایک چیز وہ اٹیکٹ کرتے ہیں اس کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ جیسے جیسے نماز کا ٹائم قریب آتا تو ہزاروں لوگ کتاروں میں مسجد کی طرف چلے آتے لیکن خیر اب تو رمضان کا مہین ہے تو لیکن رون کے ہی کچھ الگ ہیں آج کے بلوگ میں بڑی مسجد کے ساتھ لہوریوں کے بڑے دل کی بات کریں گی اور مشد کی خوبصورتی کی بات اسلام علیکم ویلکم تو این ادر ویلوگ آج کا ویلوگ بہت سپیشل ہے کیکہ آج میں لہور میں موجود ہوں اور لہور کا آج ایتنی پہلا ویلوگ ہے رمضان کے اندر آج بھی خاص بات ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا ایک خاص گیسٹ چلی آئیے پہلے ان سے ملواتے ہیں پھر ویلوگ سٹارٹ ان سے ملیے یہ ہے میرے شیرے ہیں یہ بھائی صاحب اتنے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی لاہور آو لاہور آو افتاری کروانی ہے افتاری بھی مسجد میں کروانی ہے مطلب کہ اتنے دن سے پلان بنا رہے تھے تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سینے ہیں ہاں بھی شیرے کیا سینے پھر آج کا آج میں نے نا آپ کو لاہور کی سب سے جو اچھے افتاری ہوتے ہیں ادھر لے کر جاؤں گا اور آپ کہیں گے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کدھر لے آئے ہوگا اچھے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ اگر اچھی افتاری کرنا چاہتے ہیں آپ اچھی بڑی مسجد میں تو اس کیلئے کیا کرنا پڑے ہوگا میں آپ کو سب سے پہلے ٹیپس بتاتا چلوں آپ نے اگر سب سے اچھی اور بہترین افتاری کرنیاں نا آپ نے محلے کے سب سے بہترین مسجد پر دیکھیں ایک مسجد کنندے کے ساتھ آٹھ مسجد میں جائیں وہاں پہ پہلے جائزہ لیں انتظامات کو دیکھیں افتاری سے پہلے آپ کو جانا چاہیے ایک گھنٹہ اور جو سب سے اچھی مسجد ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو سب سے اچھا کھانا پروائیڈ کیا گیتا ہے اچھا وہاں کا جو پانی سسٹم ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے ان جو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے محلے کی چھے ساتھ مسجدوں میں جائیں ان کے کھانے کو ٹیسٹ کریں پھر جائیں اس میں باہر جائیں اس میں باہر جائیں دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اچھے افتاری کریں تو ٹائم سے پہلے جائیں مطلب کہ ایک گھنٹہ آپ نے پہلے وہاں پہ جانا ہے اگر آپ افتاری کرنا چاہتے ہیں تو ان سے آج اچھے اچھے ٹیپس پوچھتے ہیں جو کہ رمضان میں کامانے والے اور یہ وہ لوگ خاصتوں پہ باعث کیلے کہ گلز تو مسجد میں جاتی نہیں ہے شیرے تمہیں ایدازکردی ایسا ہو ہے کہ تم مسجد گیاں ہوئے تھا کہ آپ افتاری نالب بھی ہوئے ہاں یار ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے جب آپ روزے دار ہوتا ہے اس پر افتاری کا سین صحیح ملے گا جو بے روزے جاتے ہیں ہماری طرح جو روزے نہیں رکھتے ان کے لئے پیل ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں بھجتے اند پہ اور خالی موت آج واپس آجا ایسا بھی سین ہو جاتا ہے کہ آپ بغیر روزے والے مطلب کہ لگنا بھی چاہیے شکل سے آپ کا روزے ہیں یوں نہیں کہ کھوڑے بن کے آپ چلے جائیں اور افتاری کے لئے سب سے پہلی بیٹھیں سب کے اندر ان سے ہم اور ٹیپس پوچھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ٹیپس اس کے علاوہ اور ٹیپس ہی ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ جدکار کرنے آتا ہے اس کا آپ نے سب سے زیادہ چاہتے ہیں اگر آپ اس کو ایک گلاس بھی دیں گناہ پانی کا تو بدلے میں آپ اس موسا بھی دے گا خجور بھی دے گا اپنا گھانا بھی دے گا اچھی ٹیپس آگلے کو پانی پلاو اور وہ بدلے میں خجور بھی دے گا گلاس بھی دے گا یہ ٹیپس باکی مجھے اچھی لگی ہیں شیرے اس کے علاوہ کوئی اور ٹیپس بھائی اس کے لئے میں ایک مشورت دوں گا آپ نے افتاری کے وقت ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے اپنے جو جوتے ہونا وہ آپ نے اندر لے کر جانے بائین نہیں ہوتا نہیں کیونکہ کل میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے ایک پچیس ہوگا جوتا میں نیا لے کر آیا تھا وہ میرا چوری ہو گیا رات کو مجھے نہیں دینے گا صبح بھی یہ دیکھوں چوروں کو بھی کوئی ہاتھ لگا افتاری کے چکر میں یہ بڑا بگ سامنے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے خاص طرح پر پورا رمضان روزہ رکھنے اور عید پر جوتیاں چوری گڑھنی ہیں اللہ خیر آج شیرے کے ساتھ جاتا رہا ہوں آج میری پہلی افتاری اللہور میں دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے چلے آپ تیاری کرتے ہیں افتاری کے پھر مسجد کی طرف اکلتے ہیں پھر آپ کو رون کے دکھاتے ہیں وہ جگہ جہاں سے مسجد کے اندر انٹری ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی یہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنی خوبصورتی سے دیواروں کو سجائے گیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسجد کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے جیسے روزے کا ٹائم قریب ہوتا ہے مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ یہاں کا نظام بھی بہت ہی خوبصورت ہے جیسے ہی آپ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سامنے لائنیں لگیں ہوتے ہیں آپ کو لائن کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور یہ لائنیں اس لئے لگائیں گے ہیں تاکہ لوگوں کا حجوم اکٹھا نہ ہوگا لوگ آرام سے آئیں افتاری کریں افتاری اس کے نیچے بیسمنٹ میں کی جاتی ہے اس کا بیسمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے بیسمنٹ بھی آپ کو وزیٹ کرائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہاں پہ لائن میں لگنا پڑے گا اگر آپ لوگ ہیں افتاری کرنی ہے مزے والی اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں بھی یہاں افتاری کرنی ہوں میں بھی مسجد کی خوبصورتی دیکھنی ہے کیونکہ میرا بھی فرس ٹائم ہے اور آپ جاتے ہیں اس کی بیسمنٹ کی طرف جیسے جیسے ہم اس کی بیسمنٹ میں جاتے ہیں ہزاروں لوگوں کے لئے اتنے بڑے بڑے انہوں نے دسترخوان لگوا ہے اور دسترخوان کے اوپر بہت ہی خوبصورت انداز میں کھانے کو سجائے گیا آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو رنگ بھرنگے کھانے دوسرے نظر آ رہے ہیں صبر کریں آپ کو قریب سے بھی وزیٹ کرواتے ہیں پہلے چلتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں مطلب کہ ایک ایک پرسن کے لئے الگ الگ سے کھانے رکھا گیا ہے پانی کو رکھا گیا ہے بہت ہی پیارے طریقے سے مسجد کو سجائے گیا اور خانوں کو سجائے گیا دسترخوان آپ کو بھرا ہوا نظر آ رہا ہوگا چلے آئیے چلتے ہیں پہلے اپنی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جب بھی میں اتنے بڑے دسترخوان کو اتنے لذیذ کھانے کو دیکھتا تو میرے دل میں ایک ہی واحد ہتی یا اللہ اتنا نواز دے کہ اس سے بڑے بڑے دسترخوان لگا سکوں اللہ کے نام پر لوگوں کے اب یہاں پر بھی کئی طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ کی نیت میری جیسی ہوتی اور کچھ کی نیت یہ ہوتی کہ بھائی کس جگہ پر بیٹھنے جہاں پر بڑی لیگ پڑی ہو اور آئیس کے اوپر مطلب کہ ہر کسی کا اپنا ایک انتخاب ہے لیکن نیت صحیح رکھو بھائی وہ کہتے ہیں کہ آمال کا دارومدہ نیت اوپر میری شیرے کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس کی خوشی کا راز یہ جو چاپلوں کے اوپر بروسٹ پڑا ہے یہ اس کی خوشی کا راز ہے اب جیسے جیسے افتاری کا ٹائم قریب ہو رہے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور میری خیال سے ٹائم قریب ہے پہلے کھانا کھا پہلے بیٹھ پھو جا پھر کام دو جا افتاری کے بعد ملتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں افتاری کے بعد کے مناظر کی لوگ افتاری گھر کے بیسمنٹ سے دوبارہ مسجد کے طرف آتے ہیں جیسے ہی ہم اوپر آتے تو لائٹیں جل رہے تھے کیونکہ شام کا اندھیرہ سٹارٹ ہو چکے مسجد کی خوبصورتی اب کچھ الگ ہی ہے مسجد کی اندرونی خوبصورتی کے ساتھ ہم کچھ آج نیا دکھاتے ہیں مطلب کہ جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں اس کی خوبصورتی بھی کچھ الگ ہے چلتے آئے چلتے ہیں یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وضو خانہ بنائے ہو جہاں پہ انہوں نے فاؤنٹین لگائے ہوئے اور انہوں نے طلاب کے اندر مچھلوں کو چھوڑا ہوئے صاف پانی ہے لوگ یہاں پہ وضو کرتے ہیں اور یہاں کا دلکش منظر آپ کے سامنے کتنے خوبصورت انداز میں لوگ وضو کرتے ہیں ہم نے سکون سے مزیدار افتاری کی آرام سے نماز پڑھی اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنے ہوسٹل کی طرف مطلب کہ اب سب لوگ اپنے گھروں کی طرف رہوان ہیں مسجد میں اتنی افتاری ہوتی کہ ایک بندہ سکون سے فل ٹائٹ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں لیکن یہ کچھ میرے دوست ہیں جو کہ ان میں انسانوں والی کوئی مجھے نظر نہیں آئی ہے دیکھیں مسجد میں اتنا کھانے کے بعد یہ آکے الگ سے اپنا دسترخون لگا کے بیٹھیں مطلب کہ اس سے ان کا پیٹ فل نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے الگ سے آکے انتظام کیا ہوئے اگر میں ویڈیو بناتا رہا تو یہ لوگ یہ بھی کھا جائیں گے چلیں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں